نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ وہ پانچ چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے اور پہلی چیز کیا ہے؟ عن عمر فیما اپنا کہ یہ عمر لگائی کہاں پہ تم نے بتاؤ یہ وقت کہاں پہ صرف کیا وعن شباب فیما اپنا اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانی کے بارے میں جن لوگوں کو اللہ نے جوانی کی عمر دی ہے علماء بیان کرتے ہیں یہاں پہ حالا آئی جاتی ہے لیکن شباب کے بارے میں سپسیفکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھیں گے کہ تمہیں جوانی بھی دی تھی تمہارے پاس وہ قوتیں تھی تمہارے پاس وہ طاقتیں تھی جب انسان نوجوان ہوتا ہے انسان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور انسان کے پاس ہمتیں بھی ہوتی ہیں حوصلہ بھی ہوتا ہے دنیا کو فیس کرنے کے لیے ایسپریشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کا مقائمیت دیتے ہیں مجھے بلا یہ ایسی زندگی گزر جاتی ہے اور میں اللہ رضی اللہ حران ہوتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو دیکھے اور میں اپنے بارے میں بھی کرتا ہوں اللہ نے مجھے ہدایت دی الحمدللہ اور اللہ تعالی مجھے قائم کرے اور ہمیں اپنے فخر نہیں کرنا چاہیے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اظہریتنا وحب لنا اللہ تعالی جب چاہے کسی کا دل بدل سکتا ہے ہم کون ہوتے ہیں سبحان اللہ اور بڑے بڑے لوگوں کے دل بدلے اللہ نے لیکن اللہ نے جو ہدایت دی مجھے آج سمجھ آتی ہے میں حیران ہوتا ہوں ان بھائیوں کی طرف دیکھ دیکھ کے کہ جو پوری پوری زندگی ضائع کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ میں اتنی پیا اتنی بڑی اللہ کی نعمت جو ہے جو اللہ نے مجھے عمر دی ہے جو زندگی دی ہے مجھے وقت دی ہے محلت دی ہے اس کو ایسے جانے دی رہا ہے کتنے آرام سے وہ اتنی ویلیوبل چیز آپ دیکھیں کہ میری جان کے لیے میری زندگی کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی نا انسانوں کے لیے دنیا بنائی نا اللہ کہتے ہیں آسمان و زمین اے انسان تمہارے لیے بنائی ہے انسان کو کس کے لیے بنایا اللہ نے اپنے لیے میری زندگی کا ایک بہت ہائر پرپس ہے اور یہ جو انسانیت ہے اس کو اللہ تعالی نے جو پریفرنس دی ہے دوسری مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے اس میں اسے علماء بیان کرتے ہیں ایک فضیلت انسان کا پرپس اف نائی فر یعنی کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسری جو ہے مخلوقات ان سے بہتر ہیں کیا چیزیں ہیں وہ اس میں علماء کہتے ہیں ایک ہمارا ہائر پرپس ہے تمام مخلوقات کو اللہ نے کس کے لیے میسر کر دیا انسانوں کے لیے پرپس کہا کہ اپنے اللہ کو راضی کرنا جنات کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ ان کو بھی ان کو کہا کہ تم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا دنیا اور تمام مخلوقات یہ سارے آسمان و زمین تمہارے لیے منائے گئے لیکن تم نے اللہ کے لیے تم اللہ کے لیے یعنی تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور تم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا لیکن یہ چیزیں میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ لاک آف پرپس کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے بھائیوں میں سمجھتا ہوں